اسلام علیکم میں ماہر نفسیات سابر چودری آج ایک نئی تحریر اور اس کی تفصیل کے ساتھ حاضر ہوں آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اس سیریز کو پسند کر رہے ہیں اسی لئے ظاہر ہے میں اس کو کنٹینیو کر رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ اس کو پسند کر رہے ہیں میری جو آج کی تحریر ہے اس کی سیلیکشن میں نے اپنی کتاب ماہر نفسیات کے ڈائری سے کی ہے یہ بھی تحریر بہت پاپلور ہوئی اور لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوئی کہ محبت اور نشے میں کیا فرق ہے محبت یا نشہ اس کا عنوان ہے محبت اور نشے کے فرق کو تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کے نہیں اگر نہیں تو ظاہر ہے پھر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کبھی کبھی کسی شخص کی لط لگ جاتی ہے اس شخص کا آپ پر نشے سا اثر ہوتا ہے وہ ملے تو آپ ہائی ہو جاتے ہیں ہائی کا مطلب ظاہر ہے اب جب نشہ لیتا ہے تو بندہ ظاہر ہے ہائی ہو جاتا ہے سب کچھ اچھا اچھا سا لگنے لگتا ہے ظاہر ہے ہوتا کیا ہے جو نشہ ہے وہ جب آپ ظاہر ہے آپ انٹیک کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ ہائی فیل کرتے ہیں لیکن وہ جو ٹیمپریری ہائی ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے لائف لانگ تب ہی تو نشہ نقصان دے ہوتا ہے کہ وہ آپ کو وقتی طور پر بہت ہائی کر دیتا ہے آپ کو بہت زیادہ اچھا فیل ہوتا ہے دونوں سائنسٹیفکلی اگر اسے دیکھا جائے دونوں ایک سے اثر رکھتے ہیں محبت بھی اسی طرح سے ذہن کے انہی حصوں کو ٹچ کرتی ہے مائنڈ کے سوری انہی حصوں کو ٹچ کرتی ہے جن کو نشہ کرتا ہے سائنٹس کا خیال ہے کہ یہ دونوں ایک سا ریاکشن رکھتے ہیں ظاہر ہے اگر نشہ انسان کو نہیں ملتا تو اس کا حال برا ہو جاتا ہے اور اگر کسی لڑکی کو لڑکے سے محبت ہے یا لڑکے کو لڑکی سے محبت ہے وہ دونوں نہیں ملتے تو ظاہر ہے اس کا برا حال ہی ہو جاتا ہے آپ اس کی کالز میسجز یعنی اس سے رابطے کا بے چینی اور بے سبری سے انتظار کرتے ہیں جیسے کوئی نشہ ہوتا ہے اس کو نشہ نہیں ملتا تو اس کا جسم بے چین ہو جاتا ہے گھبرہت ہوتی ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی ہوتی اس کا برا حال ہو جاتا ہے وہ ٹوٹنے لگ جاتا ہے نشے سے ٹوٹ رہا ہوتا ہے آپ نے کبھی دیکھا نا نشائی کا حال کیا ہوتا ہے اسی طرح سے محبت کرنے والوں کا حال ہوتا ہے جب ان کو جس سے محبت ہوتی اس سے رابطہ نہیں ہو رہا ہوتا اس سے بات نہیں ہو رہی ہوتی اس کے میسج نہیں آ رہا ہوتا یا اس کا میسج نہیں آ رہا ہوتا یا اس سے کال نہیں ہو رہی ہوتی ملاقات نہیں ہو رہی ہوتی تو وہ بے چین ہو جاتا ہے تڑپ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو کال کرے یعنی آپ کو جلد از جلد نشہ مل جائے آپ کے میسجز کا جواب نہ دے آپ سے رابطے میں نہ رہے تو آپ چڑچڑے ہو جاتے ہیں اچھا ایک نشہ کی نشانی یہ بھی ہے ایک تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ نشہ جب آپ کو ملتا ہے تو آپ ہائی ہو جاتے ہیں آپ بہت ہائی ہوتے ہیں آپ کو اچھا فیل ہوتا ہے آپ گوڈ فیل فامولا کہ آپ کو بہت زبردست فیل ہوتا ہے تب ہی تو ظاہر ہے لوگ نشہ کرتے ہیں کہ ان کو نشہ کرنے کے بعد خوب اچھا لگتا ہے تو محبت میں بھی جب انسان کو کسی ظاہر ہے نشہ کی حالت یعنی محبت ایک تو دینا موڈریٹ لیول پر جس میں دونوں لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جب یہ نشہ کی صورت یہ بنتی ہے ایڈکشن یعنی لیو ایڈکشن کا بنتی ہے جب دوسرا شخص کچھ کرنا رہا اور آپ بہت ہائی ہو جائے یعنی دو طرف محبت میں تو ظاہر ہے بہت مزا آتا ہے دونوں بہت ایک دوسرے کا خوش رہتے ہیں اور کہ لانگ ٹائم ہوتی ہے لائف ٹائم ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن ایک طرف سے محبت کم ہو اور دوسرے طرف سے زیادہ ہو تو ظاہر ہے یہ ذہنی عذیت کی حالت ہوتی ہے تو پہلی بات ہے کہ اگر آپ کو محبت مل رہی ہے یعنی لڑکے کو لڑکی مل رہی ہے تو وہ ہائی ہوگا اسے خوشی ہوگی اس کو بہت زیادہ پلائیر فیل ہوگا اور اگر نہیں ملے گا تو ظاہر ہے وہ لو فیل کرے گا اس کے اندر بہت زیادہ ہے اس کے اندر بے چینی ہو جائے گی گبرہت ہوگی اس کو طلب ہوگی اور اگلی بات کیا ہوگی کہ اگر وہ نہ ملے تو چڑ چڑا پن انسان کے اندر انسان کو غصہ آئے گا چڑ چڑا پن بے چینی کی وجہ سے نا آپ کو غصہ آنے لگتا ہے آپ کی مت ماری جاتی ہے یعنی کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے جب وہ چڑ چڑا ہو جاتا ہے اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی وہ ایسے ہی گلے پڑ جاتا ہے لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتا ہے آپ کو سب کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے آپ کو سب کچھ برا لگنے لگتا ہے بے چینی اس قدر بڑ جاتی ہے کہ کوئی شخص کوئی چیز کچھ بھی اچھا نہیں لگتا یعنی جب ظاہر ہے جب انسان کو طلب ہوتی نا نشے کی تو وہ کیا ہوتا ہے اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا نہ کوئی شخص نہ کوئی چیز کھانا پینا جگیں چاہے اس کو سونے کا اس وقت کھانا پڑا ہو وہ محل میں رہ رہا ہو لیکن اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا اس کو نشے کی طلب اتنی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو محل بھی جھوپڑی لگتا ہے ساری دنیا سیکنڈری ہو جاتی ہے آپ لو محسوس کرتے ہیں جیسے جسم سے جان نکل گئی ہو ظاہر ہے جب نشانی ملتا تو نشائی کو ایسا لگتا ہے کہ میری روح نکل گئی ہے تو جو یہ محبت کا مریض ہوتا ہے اس کو بھی جب محبوب نہیں ملتا تو یہ بھی لو ہو جاتا اس کو لگتا ہے میری روح نکل گئی ہے یا جہاں نکل رہی ہے ظاہر ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے آپ کو ہر طرف وہ نظر آنے لگتا ہے جیسے پیاسے کو سہرہ میں پانی نظر آتا ہے ظاہر ہے انسان جو بھوکا ہوتا ہے جس کی اس کو پیاس ہوتی ہے جیسے پیاسے کو پانی نظر آتا ہے ہر جگہ پہ دور دور سہرہ میں اس کو یعنی کہ جو سہراب ہے الوزن ہے وہ یہ ہوتی ہے نا کہ اس کو سہراب کے اندر سہرہ کے اندر سہرہ کے سہراب یہ ہوتا ہے کہ اس کو پانی نظر آتا ہے آپ کو اس کی شدید طلب ہوتی ہے لگتا ہے کہ اگر وہ نہ ملا تو موت واقعہ ہو جائے گی ظاہر ہے نشائی کو لگتا ہے نشائی تب ہی تو روتا ہے چیختا ہے تڑپتا ہے مجھے نشال آکے دے دو اگر مجھے نشا نہ ملا تو میں مر جاؤں گا تڑپ تڑپ کے تو جو نشائی ہے محبت کا نشائی ہے وہ بھی اسی لئے تڑپتا ہے کہ اگر مجھے محبوب نہ ملا تو میں تڑپ تڑپ کر مر جاؤں گا یہ وہی ہوتا ہے جسے ایک وقت میں آپ نے سارے دردوں کا علاج سمجھا ہوتا ہے مگر آج علاج ہی درد دینے لگتا ہے یعنی انسان کو پہلے یہی ہوتا ہے کہ وہ جب محبت کر رہا ہوتا ہے تعلق بنا رہا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا علاج ہے اور وہ جو علاج ہے وہ آج اسی کو ظاہر ہے مسیبت کا بن گیا اس کے گلے میں پھاس گیا ہے ہر نشائی کا ایسا ہی حال ہوتا ہے پہلے نشا اسے سکون دیتا ہے ہر درد سے نجات دلاتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی نشا اس کے لئے وبالے جان بن جاتا ہے انسان لا علاج محسوس کرتا ہے محبت اور نشے کے فرق کو تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کے نہیں اچھا یہ میں نے اس میں پوٹریے کیا ہے کہ جو نشائی اور محبت اصل میں محبت جائرہ جو ہیلڈی لب ہے اس میں تو ایسا نہیں ہوتا ان ہیلڈی لب کیونکہ جائرہ محبت جو ہوتی ہے اس میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ محبت کی مقدار اگر بہت زیادہ انسان کے اندر جو ایکزیجریشن جو ہے زیادتی کسی چیز کی بھی انسانی ذہن اور جسم کے لیے ٹھیک نہیں ہوتی جب آپ یک طرفہ یا کسی ایک ون سائڈیڈ کسی سے محبت کریں یعنی ہوتی تو دو طرفہ ہی ہے لیکن دوسرا ظاہر ہے اس کا لیول کم ہوتا ہے اور آپ کا ذرا زیادہ ہوتا ہے تو اس حالت میں آپ پر نشائی سا مسئلہ ہو جاتا ہے آپ بہت تڑپتے ہیں آپ بے چین ہوتے ہیں اور اسی طرح کی یہ تو چونکہ ظاہر ہے ماہر رفسیات کی ڈائری تھی پھر میں نے لڑکیوں کی ڈائری میں اس طرح ہی کی ایک تحریر لکھی تھی جسے میں پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات مزید الیبریٹ ہو سکے اس میں تظار ہے میں نے لڑکیوں کی ڈائری تھی لڑکیوں کا حوالہ لکھا ہے لیکن ضروری نہیں ہے آپ اس کو لڑکوں میں یا جنرلائز کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں محبت کا نشا کرنے والی لڑکیاں میں نے لکھا ہے تو آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ محبت کا نشا کرنے والے لوگ یہ بھی آپ تاکہ جنڈر بائز نہ ہو اب سے اس میں میں نے آپ کو بڑی زبردر طریقے سے بتایا کہ لوگ کیسے کسی کو نشائی بناتے ہیں ڈرگ ڈیلر یعنی نشا بیچنے والے بڑے مکار ہوتے ہیں یہ لڑکیوں کی ڈائری میں سے یہ تحریر آگے فردر میں پڑھ رہا ہوں ڈرگ ڈیلر یعنی نشا بیچنے والے بڑے مکار ہوتے ہیں وہ لوگوں کو نشے پر لگانے یعنی اپنا نشا بیچنے کے لیے زیادہ در دو طریقے استعمال کرتے ہیں پہلا یہ کہ وہ انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں یعنی جو نشا بیچنے والے ہیں وہ پہلے بندے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں ایک تو ان کا یہ ہے اور تب تک پیچھے پڑے رہتے ہیں جب تک کہ انسان ان سے نشا لے نہ لے جب انسان ان سے نشا لے کر نشے کا عادی بن جاتا ہے تو وہ دکھوں غموں اور دردوں سے نکل کر ایک ایسے راستے کا مسافر بن جاتا ہے جو دکھوں غموں اور دردوں سے بہت آگے کا ہوتا ہے جہاں انسان کا اختیار اپنے پاس ہی نہیں رہتا اصل میں کیا ہوتا ہے جو نشا بیچنے والے ہیں وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی ایک سٹریٹیج ہوتی ہے کہ آپ اسے لے کے دیکھیں آپ کے غم بھول جائیں گے دکھ دور ہو جائیں گے اور ہوتا بھی یہی جب آپ نشا لیتے ہیں تو آپ ٹیمپریری طور پر دکھوں اور غموں سے ازاد ہو جاتے ہیں لیکن ہوتا کہ ایک جگہ سے نکل کے یعنی دکھوں اور غموں سے نکل کے آپ دلدل میں دھس جاتے ہیں اور وہ نشے کی دلدل ہوتی ہے ایسی دلدل ہوتی ہے جس میں آپ کا دھستے چلے جاتے ہیں کوئی بھی شخص اگر دلدل میں کھڑا ہوا یہ دعوی بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں نے نشا لگایا نہیں ہے میں نے سگرٹ لگائی نہیں ہے یعنی اپنے اوپر میں نے لاتنی لگائی ہوئی میں صرف استعمال کرتا ہوں یہ بہت ہی چائلڈش بات ہے اگر آپ دلدل پر کھڑے ہیں اور یہ کہیں کہ میں دھسوں گا نہیں تو یہ آپ کی بھول ہوگی کیونکہ انسان دلدل میں کھڑا ہو اور دھسے نہ یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اگر آپ نشا کرتے ہیں اور اس کے عادی نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اسی طرح سے جب آپ محبت کرتے ہیں اور آپ کی محبت کے کوئی منزل نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ اس میں بھی شکار ہو جائیں گے نشے کا بلکل اسی طرح جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے پیچھے پڑتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے لڑکی انکار کرتی ہے لڑکا نشا بیچنے والوں کی طرح لڑکی کے پیچھے پڑا رہتا ہے اسے مفت محبت کے سیمپل پیش کرتا ہے یعنی جو لڑکا ہے وہ لڑکی کو مفت سیمپل دیتا ہے نشائی بھی تو ایسی کرتے ہیں دو طریقے استعمال کرتے ہیں ایک پیچھے پڑ جاتے ہیں دوسرا مفت سیمپل دیتے ہیں سیمپل دینے کے بعد اور پھر بعد میں جب ضرورت مند بن جاتا ہے دوسرا شکل نشائی ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اب ہمیں پیسے دو اب ہم پیسے لیں گے پھر تمہیں نشا دیں گے انکار کرتے کرتے لڑکی لڑکے کی باتوں میں آ جاتی ہیں اسے اپنا خیر خواہ سمجھ بیٹھتی ہیں جب وہ لڑکے سے بات کرنا شروع کرتی ہیں تو نشا اپنا کام دکھانا شروع کر دیتا ہے اصل میں بات کرنا ہی وہ پہلی سیڑھی ہے وہ پہلا جال ہے جس میں انسان جکڑا جاتا ہے لڑکی کو اچانک ساری دنیا اچھی لگنے لگتی ہے اس کے غم کم ہونے لگتے ہیں ظاہر ہے یہ جو نیونیس ہے نا یہی وہ تا ہے نشا جب نیا نیا انسان لینے لگتا ہے جب سے کوئی لڑکا پیچھے پڑ گیا لڑکے سے جب کوئی لڑکی نیا نیا لڑکے سے بات کرنے لگتی ہے نا تو اس کے کیا ہوتا ہے غم اس کے کم ہو جاتے ہیں دکھ دور ہونے لگتے ہیں دونوں دن رات رابطے میں رہتے ہیں لڑکا لڑکی کے دکھ سن رہا ہوتا ہے اسے سمجھا رہا ہوتا ہے اس کا سب کچھ بنا ہوا ہوتا ہے یعنی لڑکا لڑکی کو محبت کے نشے کی ڈوز مفت دے رہا ہوتا ہے لڑکی خوشی سے بھر جاتی ہے کہ یہ لڑکا کتنا اچھا ہے میری باتیں سنتا ہے مجھے سمجھاتا ہے مشورے دیتا ہے مگر افسوس یہ اصل چیز تو یہی ہے کہ مگر افسوس یہ دل فریب حالت زیادہ دیر قائم نہیں رہ پاتی جیسے ہی لڑکے کو اندازہ ہوتا ہے کہ لڑکی میری محبت کے نشے کی عادی ہو گئی ہے تو وہ نشہ بیچنے والوں کی طرح اپنا اصل روپ ظاہر کرتا ہے وہ لڑکا جو پہلے دن میں کئی کئی بار لڑکی کو خود کال کرتا تھا مصروفیت کا بہانہ بنا کر غائب ہو جاتا ہے نشہ بیچنے والوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے نشہ بیچنے والوں کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے یعنی وہ پیسے کے لیے سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں مگر لڑکوں کے لیے لڑکیوں کو محبت کے نشے پر لگانے کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں جن میں دو مقصد سر فیرست ہیں ایک لڑکی کا جسم دوسرا پیسے بطور ماہر نفسیات ہزاروں کی تعداد میں محبت کے نشے میں مبتلا لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں جب وہ مجھے یہ بتاتی ہیں کہ وہی لڑکا جو مجھے پہلے محبت کی ہیوی ڈوز دیتا تھا اب اس نے ڈوز دینا بند کر دی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ڈوز بند کرنے کا ضرور کوئی مقصد ہوگا تو زیادہ تر لڑکیاں بتاتی ہیں محبت کا نشہ دینا بند کر دیا ہے بے شمار لڑکیوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہ مجھ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ لڑکے نشہ بیچنے والوں کی طرح ڈاریک پیسے مانگ لیتے ہیں تو کچھ اپنی کسی مجبوری کا رونا روتے ہیں تاکہ لڑکی انہیں پیسے دیں یعنی لڑکے جو لڑکیوں کو محبت کی ڈوز دیتے ہیں محبت کے نشے پر لگاتے ہیں اس کی دو ریزنز ہیں ایک وہ کیا چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ان کو سیکس پروائیڈ کریں یا پیسے دیں تو لڑکی اگر سیکس دے گی یا پیسے ظاہر ہے اور پھر اس میں ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے محبت کے نشے کا شکار لڑکیاں لڑکوں کو اپنا جسم اور پیسے دیتی ہیں مگر اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکا ہر روز اپنی ڈیمانڈ بڑھانا شروع کر دیتا ہے جدید نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ محبت انسانی ذہن پر ڈرگ یا نشے کی طرح اثر کرتی ہے اس لئے کسی کی محبت سے نکلنے کے لئے انسان کو ایڈکشن سے نکلنے کا طریقہ استعمال کرنا چاہیے یعنی میں نے اس میں حل بھی بتایا کہ آپ کو ایڈکشن کے جو نکلنے کے طریقے ہیں کسی ایڈکشن سے وہ آپ کو محبت سے نکلنے کے لئے ابیوز سے نکلنے کے لئے یہی طریقے استعمال کرنے پڑیں گے جو کہ یہ ہے کہ جب آپ نشہ چھوڑیں یعنی کسی کو چھوڑیں تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کے لئے ذہنی طور پر تیار ہیں نشہ چھوڑنے کے بعد لڑکا چھوڑنے کے بعد تعلق توڑنے کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے لئے تیار ہیں کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو بڑا زبردست میں نے حل بھی بتایا ہے نشہ چھوڑنے کے بعد آپ کا جسم بے چینی سے بھر جائے گا آپ کو شدید نشہ کی طلب محسوس ہوگی یعنی اس سے بات کرنے کی طلب محسوس ہوگی آپ کا جسم ٹوٹنے لگے گا آپ کو لگے گا کہ آپ نشہ یعنی اس کے بغیر مر جائیں گے آپ کو غصہ آئے گا آپ شدید چڑچڑا پر محسوس کریں گی مگر آپ اس حالت پر خود پر قابو رکھیں اور نشہ نہ لیں یعنی آپ نے کنٹرول کرنا ہے سیلف کنٹرول یعنی یہاں پھر آپ نے اپنے آپ کو روک رہے ہیں یعنی اسے چھوڑنے کے بعد اس سے دوبارہ رابطہ نہ کریں کیونکہ آفٹر ایفیکٹس کی عذیت وقتی ہوتی ہے آج یا کل آپ اس عذیت سے باہر نکل آتے ہیں جبکہ کسی بھی قسم کے نشے چاہے وہ کسی دو نمبر انسان سے محبت ہی کا کیوں نہ ہو عذیت دائمی ہوتی ہے اور انسان تمام اور اس میں پھنسا رہتا ہے اچھا ہوتا کیا ہے جس میں میں نے بتایا جب آپ نشہ چھوڑتے ہیں تو نشہ چھوڑنے کے بعد آپ میں آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر آپ آفٹر ایفیکٹس کی عذیت برداشت کر لیتے ہیں تو آپ نشے سے نکل جاتے ہیں اگر آپ آفٹر ایفیکٹس کی عذیت برداشت نہیں کرتے ہیں تو آپ نشے میں پھنسے رہتے ہیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ